السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزس علماء اکرام مشایخین ارزام اور شہنشین متشریف فرما گجرات کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر جناب سابر بھائی صاحب گجرات کے نائب صدر منلیس اتحاد المسلمین شکیل سما صاحب کچ کے زلا صدر محترم ابراہیم بھائی صاحب اور شہنشین پر بیٹھے ہوئے منلیس اتحاد المسلمین گجرات کے میرے تمام رفقہ و ذمہ داران سابقہ رکن اسمبلی مہراشتہ وہ خومی ترجمان جناب واریس پتھان صاحب حیدر آباد کے سابقہ میر وہ موجودہ رکن بلدیا جناب ماجد حسین صاحب موزز حاضرین اکرام بزرگانِ ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میری عزت دار ماں اور بہنوں میں پہلی مرتبہ کچھ کی اس تاریخی سرزمین پر آنے کا مجھے موقع ملا اور میں آپ تمام کا لل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے ہم میں شرکت کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پچھلے دو دن سے میں یہاں پر جب آیا تو یہاں پر ہماری ملاقات اس مبارک سرزمین کے علماء کرام سے ہوئی ان سے کلائیدہ نشست ہوئی میں ان کے ذریع مشوروں سے مستفید ہوا میں ان کی رہبری کا ان کے ساتھ کا جو انہوں نے مجھے تیخن دیا میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ذریع مشوروں سے مجھے انہوں نے آراستہ کیا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور میری جماعت بھی پوری کوشش کرے گی کہ علماء کرام کے مشوروں کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ میں اور میرے جماعت کے ذمہ داروں نے ایک اچھ کے منلس اتحاد کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی میں فردن فردن ان سے جا کر مضافہ کیا ان سے ہاتھ ملایا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جب میں کل یہاں پر آیا تو مجھے سابر بھائی کے ساتھ شکیل سما اور ابراہیم بھائی کے ساتھ ہم مانوی گئے تھے مرو مفتی صاحب کی تازیت پیش کرنے کے لیے پھر وہاں سے ہم لوگ ایک اللہ کے ولی کے آستانے پر بھی گئے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے وہاں پر بھی جانے کا موقع ملا پھر آج ہم لوگ گورا والی گئے وہاں پر بھی آپ تمام سے ملاقات ہوئی ذمہ داروں سے اور پھر اس کے بعد حضرت حاجی پیر رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر بھی جانے کا موقع ملا الحمدللہ میرا پہلا سفر انشاءاللہ تعالی مندلس اتحاد المسلمین کے لیے کامیابی کا زامین بنے گا میرا پہلا سفر کچھ میں اور یہاں پر کچھ میں میری آمد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے کچھ کو اور ترخی دے گا کچھ میں اور امن مضبوط ہوگا اور میں اس سرزمین پر بسنے والے ہر اس شخص ایک وعدہ کر رہا ہوں چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی برادری کا ہو اصد الدین اویسی ہمیشہ مظلموں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ اصد الدین اویسی اور اس کی پارٹی مظلموں کی لڑائی لڑتی آئی گئے ہم مظلموں کے انصاف کے لیے کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور ظالموں کو ان کا ظلم کرنے سے رکنے کے لیے ہماری لڑائی تھی اور رہے گی انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مبارک سرزمین اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر سیٹو سال پہلے بیوں ککل نے ایک بہدر مسلمان نے کچھ کے راجہ کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ اولاد کو خربان کر دیا یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں پر اٹھار ویس فدی میں سینہ پتی فتح محمد کی سرزمین ہے میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں آپ تمام کے تمام جیالے اور بہدر لوگ ہیں یہ مبارک سرزمین ہے جس نے انگریزوں کے غلاف مہاتمہ گانڈی اور مولانا بلکلام آزاد کے ساتھ کوئٹ انڈیا مومنٹ کا نعرہ اگر کسی نے دیا تو یہی کچھ کی سرزمین پر بسنے والے اور کچھ سے تار رکھنے والے یوسف مہر علی نے دیا تھا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کوئٹ انڈیا مومنٹ کا نعرہ آزادی کی لڑائی میں ایک اہم مور ثابت ہوا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یوسف مہر علی کو فتح محمد صاحب کو اور بھیاں ککل کو اللہ ان کی خبروں کو نور سے بردے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان جیسے جیالے اور بہدروں کو اللہ صبح قیامت تک اس کچھ اور بوجھ کی سرزمین پر اللہ پیدا کرتے رہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کچھ کی سرزمین بھارت کے پدھان منطری کو بڑی پسند ہے آپ لوگوں کا اس طرح کا ریاکشن دیکھ کر مجھے سمجھ میں آگیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیش کے پدھان منطری کو یہ سرزمین بڑی پسند ہے اور یہ میڈیا کے لوگوں نے مجھے بتایا کیونکہ میری ہر تخریر کے بعد میڈیا کے لوگ بولتے او ایسی بھڑکاؤ باشن دیا تو میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھارت کے پدھان منطری بحیثیتے پدھان منطری اور بحیثیتے گجرات کے مکہ منطری بھوج اور کچھ کو نائنٹی ٹو مرتبہ یہاں پر آئے نائنٹی ٹو مرتبہ یہاں پر آئے اور یہاں پر پدھان منطری نے رن اچھ سب بھی شروع کیا ہم پدھان منطری کی اس محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں مگر میں پدھان منطری سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب اتنے مرتبہ آپ یہاں پر آئے اور آپ کو اس جگہ سے اتنی محبت ہے تو دیش کے پدھان منطری یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہونی چاہیے آپ کی بھوج اور کچھ سے ایک طرفہ محبت ہے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونی چاہیے دو طرفہ محبت ہونی چاہیے آپ کو اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آج گورہ والی گئے تو وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا کہ گچھ کے جو بننی کا علاقہ ہے جو ہمارے مویشی پالنے کا علاقہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا گراسلنڈ ایریا ہے اور گجرات کا سب سے بڑا ڈائری سیکٹر ہے اور اس بننی علاقے میں انیس گرام پنچائیتی ہیں اور خریب پچھپن گاؤں پر مشتمیل ہے اور یہاں پر کیونکہ زیادہ بڑی تعداد عجب سنکت سماج کے مسلمانوں کی ہے اور وہ مویشی ہیں گائے بیل اور بھیس کو چرا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں دیس کے پدان منطری کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرفہ محبت کیسی آپ کی ہے دیکھ لیجی آپ کہ آپ نے دام کے علاقے میں فارست ایک کو ہٹا دیا مگر یہاں پر بننے کے علاقے میں یہاں پر آج بھی وہ ایکٹ کا لزوم ہے یہاں کی گراسلنڈ سب سے بہترین ہے مویشیوں کے لیے اگر دانگ میں آپ نے ایسا کام کیا تو پھر آپ نے سرزمین پر کیوں نہیں کیا پدان منطری رن اچ سب تو آپ مناتے ہیں مگر یہ جو مویشی جو گاہے بینس اور بیل کو چڑا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں جب آپ نے دانگ میں یہ کیا تو یہاں پر کیوں نہیں کیا آپ نے اب میڈیا کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے بار بار دیش کے پدان منطی اور بی جے پی کے اشارے پر مجھ پر الزام لگاتے رہتے ہیں وہ ایسی ایسا بولا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس علاقے میں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے ان کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ زمین پر اپنے جنوروں کو چروا کر اپنی زندگی گزار سکیں میں بی جے پی سے بھاچ بھا کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ اور دیمان کرتا ہوں کہ جس طرح دانگ میں آپ نے کیا کچھ کے اس بنی کے علاقے میں بھی ان تمام مویشیوں کو وہی سولتیں ملنی چاہئے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دو ہزار چودہ سے بلکہ دو ہزار چودہ سے ڈی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا کوئی حکومت کی طرف سے سکیم نہیں بنائی گئی میں باچپا کی سرکار سے دیم مطالبہ اور ڈیمان کرتا ہوں کہ وہ ان مویشیوں کے لیے وہ تمام سولتیں دیں جو ڈان کے علاقے میں وہاں کے موشیوں کو ملتی ہیں لوگ منلس اتحاد المسلمین اور مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسی ہمیشہ بھاشن میں صرف مذہب کی بات کرتا ہے میں کبھی بھی اپنے بھاشن میں قالی یہی نہیں بات کرتا ہوں میں ہر چیز پر بات کرتا ہوں مگر میڈیا کو جو مسالہ ملتا ہے وہ مسالہ اٹھا لیتے ہیں تو میں کیا کروں اس میں تو میری میڈیا سے گزاریش ہے کہ یہ بھی مسالہ دے رہا ہوں آپ کو پسند آئے گا سن لو ذرا وہ کیا ہے کہ قد زلے کی آبادی بیس لاکھ کی ہے یہاں پر کتنے ڈسٹرک آسپیٹل ہیں شکیل سما کتنے ڈسٹرک آسپیٹل ہیں یہاں پر یہاں پر احمد آباد میں آنند میں کتنے پی اچ سی ہیں ایک بھی زلہ کا اسپتال نہیں ہے شکیل سما بتا رہے تھے کہ وہ تھا تو عدانی صاحب کو دے دیئے کیوں دیئے وہ دیش کے پتان منتری جانتے ہیں میں نہیں جانتا احمد آباد میں ایک سو اٹھارہ پبلک ہیلڈ کیئر سنٹر ہیں آنند میں آنند زلے میں دو ڈسٹرک آسپتال ہیں اور کچھ میں کالی سیونٹی سیون پبلک ہیلڈ کیئر سنٹر ہیں پدان منتری یہ کچھ سے نائنصافی کیوں بھاچپا کی سرکار کر رہی ہے دوسری بات کہ کچھ کی جو زبان ہے وہ مختلف ہے بڑی میٹھی ہے بڑی پیاری ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے دیش کے پدان منتری کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سمیدان کے آج شیڈیول میں شامل کیا جاتا تاکہ آنے والی نسل کچھ کی زبان کی میتھاس کو محسوس کر سکے اور اس کو زندہ رکھ سکے اسی لیے میں آج اس بات کا دیش کے پدان منتری سے یہ ڈیمان کر رہا ہوں کہ کچھ کی زبان کو بھارت کے سمیدان کے آج میں شیڈیول میں شامل کیا جائے بھارت کے پدان منتری نائنٹی ٹو ٹائمز کچھ کو آئے کلپاسر پانی کا پراجیکٹ بیس سال سے چلنا مکمل نہیں ہو رہا ہم دیش کے پدان منتری سے یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ کچھ میں جو پینے کے پانی کی اور پانی کی قلتیں اس کو دور کیا جائے بلکہ میں تو آگے بلکر کہتا ہوں کہ بھارت کے سمیدان میں آٹیکل تری سیونٹی ون ٹو بھارت کے سمیدان میں آٹیکل تری سیونٹی ون ٹو میں ایک ریجنل ڈیولپمنٹ بورٹ بننے کی گنجائش ہے جو بھاچپا بھی کہتی تھی جو پچیس سال سے اس کو بھول چکی ہے آج میں یاد دلا رہا ہوں کہ آٹیکل تری سیونٹی ون ٹو کے تحت کچھ اور بھوچ کے علاقے میں ایک ریجنل ڈیولپمنٹ بورٹ بننا چاہیے کیونکہ گجرات کا سب سے پچھڑا علاقہ اگر کوئی ہے تو یہی علاقہ ہے اس علاقے سے انصاف اسی وقت ہوگا جب آٹیکل سمیدان کے تری سیونٹی ون ٹو کے تحت ایک ریجنل بورٹ بنے گا تب جا کر اس علاقے کے لوگوں کو نوکری ملے گی اسکول ملے گا مویشیوں کو پانی ملے گا ان کو ان کا رائٹ ملے گا یہ منلے سے اتحاد المسلمین بھانچبا حکومت سے اور دیش کے پدان منطری سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے اور دوسری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ میں چالیس فیصد مہیلائیں اللیٹریٹ ہیں اللیٹریٹ ہیں کیوں ہے دیش کے پدان منطری تو نائنٹی ٹو ٹائمز کچھ کو آئے کیا دیش کے پدان منطری کو نہیں معلوم کہ ہمارے مہیلائیں فارٹی پرسنٹ اللیٹریٹ ہیں اور اگر آپ دیکھ اس پرسنٹ اللیٹریٹ ہیں یہ کیوں یہاں پر چالیس فیصد ہے اسی لئے میں نے کہا تھا شروعات میں کہ نرندر موڈی صرف ایک طرفہ محبت چاہتے ہیں اپنی طرف سے محبت نہیں کرنا چاہتے وہ پورے دیش کو بولتے ہیں تم صرف مجھے چاہو مجھ سے محبت کرو مگر جب دیش پوچھتا ہے آپ بھی تو محبت دکھا تو بولتے ہیں مطروں چائے پیو جب اچھا اب آپ یہ بتائیے گچ میں کتنے بچے ڈراؤ پاؤٹ ریٹ ہے 26 فیصد ڈراؤ پاؤٹ ریٹ ہے اب یہ بھڑکا باشن تو نہیں ہے میڈیا والو یہ بھڑکا باشن نہیں ہے 26 فیصد ڈراؤ پاؤٹ ریٹ ہے اس میں سب ہندو ہیں مسلمان ہیں ڈلی تھے بیک ورڈ کلاس ہے سب اس میں شامل ہیں 26 فیصد ڈراؤ پاؤٹ ریٹ ہے یعنی چار بچے چار بچوں میں سے ایک بچہ صرف سیکنڈری ایڈیوکیشن مکمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کا ذمہ دار ویسی ہے اس کا ذمہ دار بھاجپا کی سرکار ہے اور وہی سابر کنٹا میں چلے جائیے سب 6 فیصد بچے ڈراؤ پاؤٹ ریٹ ہے اور کچھ میں 26 فیصد ڈراؤ پاؤٹ ریٹ ہے اب آپ بتائیے بھڑکا باشن کون دے رہا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب نریندر موڈی گجرات کے مکہ منتری تو انہوں نے کچھ کے لیے اس وقت کی یو پی اے سرکار سے لڑ کر ایک سپیشل اکنومک زون یہاں پر لیا تھا تاکہ یہاں کے ہنڈی کراف کو یہاں کے آٹیزنز کو فائدہ ہو سکے بلکہ علاقہ کی نشاندیوی کر دی گئی تھی موٹی چرال گاؤں میں اب پردان منتری بنے تو اسی زیڈ غیب ہو گیا کچھ کا کیوں پردان منتری کیا یہ بنوے لب نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگو پھر وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کے جو اونٹ ہیں دنیا کے کوئی اونٹ پانی میں تیر نہیں سکتے کچھ کے اونٹ پانی میں تیر سکتے ہیں یہ بھی بڑھ کا اوباشن تو نہیں ہے سب یہاں کہ اونٹ پانی میں تیر سکتے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں جب اونٹ پانی میں تیر سکتے تو کیا کچھ کی سرزمین پر مندلس کو آپ کامیاب نہیں کریں گے جب اونٹ پانی میں تیر سکتا ہے تو آپ بھی توفانوں کا رخ مور سکتے ہیں مہینی بات کا یقین کر آپ کہ آپ توفانوں بھولیں گے اونٹ پانی میں تیر رہا ہے تو کیا آپ آگے نہیں بلیں گے مندلس کا پرچم لے کر آپ آگے بلیں گے آپ آگے بلیں گے کیا مندلس کو کھانیاب کریں گے کیا چھے ویدان سبا پر مندلس کے امیدواروں کو اوٹ دیں گے اب وہ اونٹ بھی سن کر کچھ ہونا ہوگا کہ چلو میرا تیرنا نظر آگیا اس کو کچھ میں بہترین خالین بنایا جاتا کارپیک کیا گاندین اگر میں بہتھالا کو یتمی خالین بنا سکتا نہیں بنا سکتا یہیں کہ لوگ خالین بناتے ہیں میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں آپ میں اللہ نے خدادات صلاحیت آپ کو دیا ہے اگر آپ ایک سیاسی خوت بن جائیں گے اگر آپ کی آواز گجرات کے میدان سوا میں گونجے گی تو پھر یہ جو نائن صافیوں کا میں نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ تعالی وہ نائن صافیوں کا قاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے برسو کبھی کانگریس کو اور دیا تو کبھی بھاچپا کو اٹ دیا اور جس کو کانگریس کو کامیاب کیا وہ جیتنے کے بعد بھاچپا میں چلے جاتی ہے گئے نہیں گئے بھاچپا میں بتاؤ آپ گئے نہ بھاچپا میں کانگریس کے لوگ اٹ تو آپ کا لیے مگر چناؤ جیتنے کے بعد کہا کہ میاں کا تو اوٹ مل گیا مگر دل میں موڈی کی محبت ہے اس لیے موڈی کے پاس جا کر چاہیتی ہوتا اب ہم پر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اویس بھڑکاو باشن دیتا ہے میں بھڑکاو باشن نہیں دیتا اگر سچائی کو بیان کرنا تمہارے پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے تم کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے اور منلس کے بھوچ میں آنے سے تمہاری راتوں کی نین ذرا خراب ہو جاتی ہے تو تیار ہو جاؤ اب تم کو نین نہیں آئے گی غریب آرام کی نین سوئے گا اب انساء اللہ جنہوں نے آپ کا حق آپ سے چھین لیا اب وہ اپنی نین سے محروم ہو جائیں گے آپ آرام سے بیٹھو ہو ایسی لڑے گا آپ کے آپ کے لئے انشاء اللہ سابر قابلی والا شکیل سما ابراہیم اور یہ جو نوجوان آج منلس میں شامل ہوا یہ آپ کے لئے بل کر آپ کے لئے لڑیں گے انشاء اللہ ہوتا اللہ میرے عزیز دوست اور بزرگو ہماری جب علماؤں سے میٹنگ ہوئی تو علماؤں سے میٹنگ کے وقت ہمارے معزز علماؤں نے ہم سے کہ کہ صددین ویسی صاحب آپ اپنے بھاشن میں اپنی تخریر میں آپ مسلمانوں سے اپیل کریے کہ وہ نماز کے پابند ہو جائے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں وہ اچھے انسان بن جائیں تاکہ نا صرف یہ سرزمین نا صرف گزرات پردیش بلکہ بھارت اور طاقتور ہو جائے تو میں اس علماء کرام کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو آج ہم جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کون سی مسجد پیران پیر مسجد میں نماز پڑھے مغرب کی ہم مجھے ذرا کڑوی بات کہنا ہے مجھے معاف کر تو آپ بہت سے نوجوان باہر کڑے تھے کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہم سے ہاتھ ملائیں گے یا سیلفی لیں گے میں ان نوجوانوں شپیل کر رہا ہوں میرے ساتھ ہاتھ ملانے سے میرے ساتھ سیلفی لینے سے میں بھی جاؤں گا تم بھی جاؤ گے اس دنیا سے ہم سب زمین کی غذا بنیں گے مسلمانوں کے لیے نماز فرض ہے اور نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے ہم میں اور اغیاروں میں فرق یہ ایک ہم نماز پڑھتے تو نماز کی پابندی کرو نوجوان تین رکعت پڑھنا تھا چار منٹ میں نماز ہو جاتی ہے ایسا گئے وضو کرے آئے تین رکعت پڑھے پہلے تین کی عادت دالو پھر دو کی پڑھیں گی پھر دو کی پڑھیں گی مگر دیوار کے پاس کھڑے ہو کر لوگ دیکھ رہے تھے کہ کب نکلے گا ہو ایسی کیا نوجوان دوستو بھائیو بزرگو نماز کی پابندی کریے خوران شریف کی تلاوت کریے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے اور جب ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو انشاء اللہ دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا تو میری آج صدبن گزاری سے کہ خوران اور سنت کو اپنائیے اچھے انسان بنیے طاقتور انسان بنیے کمزور نہیں طاقتور طاقتور بنیے اور طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا موٹی طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو غصہ دکھانا طاقتور یہ ہے کہ تم سچائی کو اپنا لو تم حق پرست بن جاؤ یہ طاقت ہے ہماری اور اس طاقت کو حاصل کرنا اگر ہے تو قرآن اور سنت کو اپنانا پڑے گا یہ میں نے علماءوں کے مشاقین کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ اللہ والوں کی زبان سے میں نے سنی ہے اہلِ دل کی زبانوں سے سنائے اور ان کے سنے ہوئے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت میں یہ ہمارا وطن عزیز ہے ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے حقوق جو بھارت کے عین میں ہم کو گارنٹی کیے گئے وہ ہم کو نہیں ملتے ہیں تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے سیاسی طاقت بنیے اپنے اوٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریے اور یاد رکھئے میری اس بات کو آپ حکومتوں کو بدل نہیں سکتے مگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ودائے کمیلے بنا کر گزرات کی ودان سوا میں بجا سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنے تیار ہیں تو یاد رکھئے جو پچھلے پچاس ساٹھ سال سے نائنصافیاں ہوتی آ رہی ہیں ان نائنصافیوں کا ہم قاتمہ کر سکتے ہیں مظلوموں کو جو ان کے حق سے محروم کر دیا جا رہا ہے ہم ان مظلوموں کو انصاف دلا سکتے ہیں یاد رکھو نوجوانوں یہ لڑائی تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں یاد رکھو میرے بزرگوں یہ لڑائی ہم ان آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں یاد رکھو میری زدہ اور ماں اور بینوں جو تمہارے دل و دماغ میں اپنے نوجوان بچے اور بچوں کے مستقبل کو لے کر تمہارے ماتھے پر بل آ جاتا ہے اس پیشانی کی تکالیف کو دور کرنے کی لڑائی آج منلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے نوجوانوں اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری آواز کو بھارت میں نہیں سنا جا رہا ہے تو یاد رکھو حسد الدین ویسی کے سلفاز کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے تو اس جلسوں میں نعرے لگانے سے تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی تمہاری آواز جب تمہارا نمائنگا صابر قابلی والا ہو شکیل سما ہو یا کوئی بھی ہو جب آپ کی دعاوں سے آپ کے اوٹ سے جیت کر گجرات کی بیدھان سما میں جائے گا جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پکار کر کہے گا کہ بوجھ اور کچھ میں بستے والے غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے تب انصاف ہوگا ورنہ یاد رکھو صرف یہی ہوتا رہے گا کہ تم نعرے لگاؤگے تم وہوا کروگے اور جو تخریر کرنے والا تخریر کر کے خوش ہو کر چلا جائے گا کہ میں نے بڑا چھا باشن دیا تھا لوگوں کی وہوا اور داد ااصل کی مگر اسد الدین تمہاری داد کا موتاج نہیں ہے اسد الدین تمہاری تعریف کا موتاج نہیں ہے اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک ماننے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ تم اگر متحد ہو جاؤگے تو یاد رکھو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے ورنہ اسی طرح اسی طرح ہم کو بھول بلیوں میں ہم کو پھرایا جاتا رہے گا دل فرے باتیں کیے جائیں گے اور دھوکا دیا جاتا رہے گا کھلونے دے کر ہم کو بہلایا جائے گا مگر ہمارے بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ اور اس کا حل نہیں نکالے گا تو اسی لیے میرے عزیز دوستو یہ لڑائی آپ کی لئے جل رہے ہیں میں یہاں پر اپنی عزت یا مقبولیت میں زعفہ کرنے کیلئے نہیں آیا ہوں اللہ میری نیت کو جانتا ہے میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر جس طرح ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا اس سادا کیا میں چاہتا ہوں کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھارت کے نیتہ بنو ناصف گجرات کے تم بھارت کے نیتہ بنو تم لیڈر بنو تم خواہد بنو میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں مگر تم کھلے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے پیسلے خود کرو تم ہم آپ کو نیتہ بنانے آئے ہیں ہم آپ کو لیڈر بنانے آئے ہیں میری ایک ہی قائش ہے اللہ نے مجھے بہت دیا میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا کچھ کی سرزمین تک پہنچائے گا اللہ میں آج سے پینٹیس چالیس سال پینٹیس سال پہلے جب لندن میں لا کی ڈگری حاصل کرنے کیا تھا تو میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کروں گا میری ایک ہی قائش ہے کہ نہیں معلوم میری زندگی کا چراخ کب گل ہو جائے سب کو جانا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب پوچھا جائے گا جب پوچھا جائے گا بتاؤ صددین تم کو تمام نعمتوں اور انعامات سے نواز آ گیا تم نے اس کو کیسے استعمال کیا میں اس سے ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ جب رب کریم کے سامنے میرے ساتھ کتاب ہوں گے میں ڈرتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے تین سوالات کیے جائیں گے میرے عزیز دوستو میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو رازی کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں خوم اور غریب اور مظلم عوام کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ختم ہونے سے پہلے اللہ مجھے نظارہ دکھا دے کہ جس طرح آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صددی نویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کڑے ہو کر سمدیدان کو بچائیں گے سمدیدان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کہ منجلس کو مضبوط کرو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں مگر عزت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پالسی بنائی تھی آزادی کے بعد کیا نکلا اس پالسی سے آپ بتائیے ہر میدان میں دلیت اور انسن کے سماج کا مسلمان اور آدی واسی پیچھے ہو گیا اگر آبادی کے لحاظ سے کہیں پر برابری نظر آتی ہے دلیتوں میں مسلمانوں میں آدی واسیوں میں تو جیل میں نظر آتی ہے جیل میں نظر آتی ہے جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اتنا پرسنٹیج جیل میں انڈر ٹرائل ہیں جتنی آبادی دلیت آدی واسی کی اس سے تھوڑا بھر کر جیل میں ان کا پرسنٹیج ہے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نائنصافی کو روکنا ہے حقوق کی لڑائی ہے نوجوانوں کے مستقبل کی لڑائی ہے آپ کے بزرگو کے خوابوں کو پورا کرنے کی جد ہے ہمارے اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لائی ہے کی آپ میرا ساتھ دیں گے کی آپ منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے کہیں آپ کانگریز باج پا کا تو ساتھ نہیں دیں گے نہ کہیں آپ راحول اور موڈی کا تو ساتھ نہیں دیں گے کتنے نہیں دیں گے ہاتھ مگر پولنگ کے دن بھی یہ انگلی اٹھا کے دبانا پتن کے نشان پر یاد رکھئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیا آپ میں آؤں گا چناؤ کے درمیان میں بھی آؤں گا فگر مت کر یہ انشاء اللہ اتحال اور ایک بار بھڑکا و باشن دینے آؤں دیکھو میں کیا بھڑکا باشن دے رہا ہوں کون سی بھڑکا بات مگر میڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر OEC کو ٹی وی پہ دکھائے ان کی روٹی نہیں جلتی ان کو دکھانا ضروری ہے داڑی ٹوپی ان کو دکھتا آئے مسالہ ملتا ہے میں بھارت کے سمیدان پر اللہ کے نام پر حلف لیا میری لڑائی سمیدان کے دائرے میں تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ سمیدان کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کو جانا آئے وہ جائے مجھے بھارت کی چپے چپے سے محبت ہے اس کے ذرے ذرے سے محبت سے مجھے محبت ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ محبت بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی اور کمی نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوست اور مزرگو ازام ہو رہی گا ازام ہو رہی گا رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں ہو رہی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز وستو اور بزرگو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے اب بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوگا میرے اللہ کے دو فرشتے یہاں پر ہیں جب موت آنا ہے آئے گی گولی تو چل گئی چھ مرتبہ گاڑی کے اوپر چھ فیٹ کے فاصلے سے ظالموں نے گولی ماری اللہ نے کہا تیرے آج موت کا دن نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کملی والے کا کرم ہے کشنے ہونے والا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آج کی اس تخریر کے بعد کل سے کانگریس کے لوگ آپ کے پاس آ کر خس کس کریں گے خس کس ایبلیس کی طرح کان میں اے ایسا بولا وہ تو ان کانگریسیوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بارہ ایمیلے جیت کر موڈی کے پاس چون چلے گئے کیا مجھ سے پوچھ کر گئے تھے یا سابر کابولی والا نے ان کو گلاب جاؤن کھلا کر بھی جایا تھا وہ ان کا لیڈر کیا نام ہو اس کا ہاردک ہاں ہاردک کیا وہ شکیل سما کے ساتھ بیٹھ کر دھوپلا کھا کر چلا گیا بھاچپا میں ہم ہر چیز کی ذمہ داری ہوئی سی کے اوپر اب ایک دن آ جائے گا کل کانگریسی بولے گے کل اویسی یہاں سے گیا تھا اس لیے بھایس نے دودھ دینا نہیں شروع بند کر دیا کل کانگریسی بولے گے اویسی کا باشن ہوا تو مرغی نے مرغے نے صبح بانگ دینا بند کر دیا یعنی ہر چیز کی ذمہ داری ہمارے پہ آپ چھبیس سال سے بھاچپا کو نہیں آرہا پا رہے ہیں نائنٹین ایٹی فور میں آخری مرتبہ ایک مسلمان ایم پی بن کر دل لیا تھا اس کے بعد نہیں جیتا ہے ہم ذمہ دار تو آپ زیادہ تیار ہو جائیے یہ لوگ کل سے اپنا پروپاگنڈا شروع کر دیں گے کیونکہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے مقابلہ کرنا ارے یاد رکھو تم میری سچائی اور دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ اور ہم باچپا سے بھی کہنا چاہ رہے بھارت کے سمویدان کے تحت ہم سب برابر ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے سب کو برابری کا حق ملنا چاہیے اور سمویدان میں مائنورٹیز کے جو رائٹس آرٹیکل ٹوئنٹی نائن اور تھٹی میں دیئے گئے اس پر عمل آوری ہونی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب چنہ ہو جائیں گے اگر کانگریس کی یہ گراوٹ ایسی رہی تو ہو سکتا کہ گزرات میں کانگریس اپوزیشن پاٹی بھی نہ بنے ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ مندلس ایک طاقت پر پاٹی کی طور پر گزرات میں ابرے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ مندلس کے نمائندے گجرات کی ویدان سوا میں جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ غریب اور مظلوم عوام کی آواز بنیں گے میرے عزیز دوستوں اور بسگو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں غریبی بڑھ چکی ہے غریبی بڑھ چکی ہے نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے اور بھارت کے پدان منتری سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیش کے پدان منتری نوجوان بے روزگار ہے آرسس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کا نوجوان انمپلائیڈ ہے تو بولیں گے بے روزگار کیوں ہے تو روزگار پہ لگ جا ما بلنچنگ کر لے کبھی مغلوں کو گالی دے دے ایک پکچر بنا دے اور گالی دے تیرے مگر ہم دیش کے پدان منتری کو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگ اکثر بولتے ہیں یہ ہوئے اسی بہت کالی ایک سمدائی کی بات کرتا ہوں میں کبھی ایک سمدائی کی بات نہیں کیا میں آسمان کے نیچے بسنے والے بھارت کی اس عظیم الشان سرزمین پر بسنے والے بھارتیوں کی قریب اور مظلموں کے انصاف کی بات کرتا آیا ہوں اور آج میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے پدان منتری نرندر موڈی سے کہ دیش کے پدان منتری آپ یوہوں کو نوکری کیوں نہیں دیتے ساتھ لاکھ نوکریوں ہیں سنو کچھ کے بیروزگار نوجوانوں سنو گجرات کے بیروزگار نوجوانوں سنو بھارت کے بیروزگار نوجوانوں گورنمنٹ کے پاس سرکار کے پاس ساتھ لاکھ نوکریوں ہیں اور آج سال سے دیش کے پدان منتری کچھ نہیں کر رہے ہیں موڈی صرف باشن دیتے ہیں وعدے کرتے ہیں ڈراما کرتے ہیں اور اس کے بعد جنتا کو بھول جاتے ہیں ساتھ لاکھ نوکریوں کہاں پر ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں میڈیا کے لیے بولنا ہے نا ہمارے دوست ہیں دشمن بھی ہو سکتے مر میں آپ کا دوست ہوں سنٹرل گورنمنٹ میں سنٹرل منسٹری اور ڈپارٹمنٹ میں نو لاکھ دس ہزار نوکریوں ہیں کتے ہیں نائن لیک ٹین تھاؤزن ون ففٹی تری نوکریوں ہیں کتنوں کو نوکری ہونا ہاتھ اٹھاؤ کتنوں کو نوکری ہونا ہاتھ اٹھاؤ درو مد کشنے ہوتا اب جب نوکری ہونا یہ نو لاکھ نوکریوں سنٹرل گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ میں اور بینک میں کتے نوکریوں ہیں پبلک سیکٹر بینک میں دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ نوکری ہے بھارت کے بدانمنٹری نوکری کیوں نہیں دیتے تو بلتے کشمیر فائل دیکھ لے پھر ہیلٹ میں ون لاکھ سکسٹی فور تاؤزن فور ایٹی نوکریوں ہیں ون لاکھ سکسٹی فور تاؤزن آنگان واری میں ون لاکھ سیونٹی سکس تاؤزن فٹی سون نوکریوں ہیں اب بولو یہ بھڑکاؤ باشن ہے پرائمر ایڈیوکیشن میں سنٹرل گورنمنٹ کے نوودیا ویدیالے میں سولہ ہزار تین سو انتیس نوکری ہے سکسٹین تھاؤزن تری تھکٹی نائن اسٹیٹ کے پرائمری سکول میں پردیسوں کے آٹھ لاکھ سینٹیس ہزار نوکریوں ہیں ہائر ایڈیوکیشن میں گورنمنٹ آف انڈیا دیش کے پدان منتری کے موت ہے سنٹرل یونیورسٹیز میں اٹھارہ ہزار ایٹین تھاؤزن سکس پورٹی سویں نوکری آئی آئی ٹی ٹریبل آئی ٹی آئی آئی ایم آئی آئی ٹی میں سکسٹین تھاؤزن سکسٹی سیٹی سوان نوکریہ ویکنسی ہیں دوسرے سنٹرل انسٹیوٹس میں ون تھاؤزن سکسٹی ٹو نوکریہ ہیں آرمی اور پولیس میں انڈیا آرمی میں ایک لاکھ ساتھ ہزار پانچ سو پانچ نوکریہ ہیں سنٹرل ریزرف پورٹس میں نائنٹی ون تھاؤزن نائن ٹوئنٹی نائن پردیسوں کی پولیس میں پانچ فائی لاکھ تھکٹی ون تھاؤزن سوان سکٹی سوان سپریم کورٹ میں چار ہائی کورٹ میں چار سو انیس دسٹرک اور لوگر کورٹ میں چار ہزار نو سو انتیس تو ٹوٹل کیتا ہوا سکسٹی لائٹ ایٹی ٹو تھاؤزن ون تھٹی اب بھارت کے یواؤں سے پوچھ رہا ہوں تم ہوئی سی کو گالی دو بلکہ تمہارا بس چلا تو مری جان بھی لے لو مگر یہ بتاؤ کہ ساٹھ لاکھ نوکریہ دیش کے پتان منتری اور بھاسپا تم کو کیوں نہیں دے رہی ہیں تم کو کیوں بے روزگار بنا کے رکھی ہے پورے وش میں پوری دنیا میں اگر کہیں پر نوجوان یواؤں بے روزگار ہے سب سے زیادہ تو بھارت میں اور یہ فگر کئے سے آئے یہ ساٹھ لاکھ کا فگر کئے سے آیا بول رہا ہوں یہ میں نے نہیں لکھے یہ باچ پاک ایم پی اے پلی بھیٹ کے شریع ورون گاندی نے لکھا ہے بی جے پی کا ایم پی اے ورون گاندی بی جے پی کا اور اپنی پارٹی میں رہ کر کہہ رہے کہ دیش میں ساٹھ لاکھ نوکریہ موڈی تم غریب کو نوجوان کو نوکری دو گے یا سب بھڑاتے رہو گے لڑاتے رہو گے ہم لوگوں کو اب میڈیا بولے گا اویسی نے بھیڑانے کی بات کی میڈیا ساٹھ لاکھ کا ذکر نہیں کہے گا اے اویسی نے کچھ میں بھائے بھیڑانے کی بات کی یہی دیکھنا آپ دیکھنا کل کل صبح گیارہ بجے چھوٹا شروع ہوگا اور شام میں چھے بجے سے ہماری نکاح ہوگا شادی کریں گے ہم تو ٹی وی کے لیے دولے بھائی ہیں بغیر ہمارے لوگوں کو چائن نہیں ملتا مگر ساٹھ لاکھ نوکریہ کون دے گا ساٹھ لاکھ نوکریہ پدان منطری کیوں نہیں دیتے میں آج اس جلسے سے بھارت کے یواؤں کو پیغام دے رہا ہوں تم اپنی نوکری کا ڈیمان کرو دے اس کے پدان منطری سے پوچھو باچ پاسے ساٹھ لاکھ نوکریہ دو گے نہیں دو گے ہم کو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ اس کی بات نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے نوکری بھارت کے پدان منطری کو دینا ہے ساٹھ لاکھ نوکری دو پدان منطری چوبیس کے چناؤں سے پہلے دو اور گدرات کے چناؤں سے پہلے کم سے کم بیس لاکھ تو دے سکتے آپ ورنہ پھر آ کر بولیں گے اسی بیس قبرستان شمشان اور جو لوگ موڈی جی کوٹ ڈالتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد کو تمہارے بیٹے کو تمہارے بھائی کو تمہاری بیٹی کو تمہاری پتنی کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے کیا بھاشن سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا بھاشن سے جذبات اُبار سکتے اور مجھ سے زیادہ کوئی تخریر بھارت میں نہیں کر سکتا چیلنج دیکھ کر کہہ رہا ہوں مگر ساٹھ لاکھ نوکریوں کا کیا ہوگا اگر میں جھوٹ گول رہا ہوں دیش کے پدان منطری تو ورون گاندی کو اپنی پارٹی سے نکال کے بتاؤں میں جھوٹ کہا اس نے کیونکہ میں شروع میں نام نئے لیا تھا پورا بولنے کے بعد لیا یہ بھی ٹیکٹیک ہے اپنی اب آپ بولیں گے یہ بھاچپا کے لوگ بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو تو چاہیے تھا کہ پاکستان پہ بولے ارے پاکستان سے ہم کو کیا لینا دینا پیارے پاکستان سے ہم کو کیا لینا دینا یہ یہاں پر بارڈر ہے ہم نے کہا ادھر ہی ہم ادھر ہی بارڈر ہے نا ہمارے اونڈ بھی نہیں جاتے تو ہم کہا جائیں گے انشاءاللہ ہمارے اونڈ بھی بھارت کے پانی میں ہی تھیرتے ہیں موڈی جی آپ کو تو محبت ہے ناکچ سے مگر ہر چیز پاکستان ارے پاکستان سے ہم کو کیا کرنا ہے ہم نے تو پاکستان کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہم نے بھارت کو اپنی سرزمین مانتے آئے اور مانتے رہیں گے تو اب بولیں گے مغل ارے ساٹھ لاکھ نوکریاں آپ نے اس لئے نہیں دی کیونکہ اورنگزیب نے کہا تھا مت دو ساٹھ لاکھ نوکریاں آپ نے نہیں دی اس لئے کہ بادشاہ شادہ آکر کہا تھا آپ دو ساٹھ لاکھ نوکریاں آپ نے اس لئے نہیں دی کیونکہ بادشاہ اکبر نے آکر آکر کہا تھا مدو ہر چیز مغل ذمہ دال ارے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے مغلوں سے میرا رشتہ اس سرزمین سے بھارت سے اور رہے گا ہمیشہ مگر نہیں مغل ارے کہاں کا مغل کدھر کا مغل میرے کو کیا کرنے ہیں ان لوگوں سے مگر ہم کو لاکر ملا دیتی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے دیس میں چل رہا ہے غریبی کو ختم نہیں کر رہے ہیں غریب کو ختم کر رہے ہیں بے روزگاری کو ختم نہیں کر رہے ہیں روزگار دے کر بلکہ بے روزگاری کو بڑھا رہے ہیں باچپا والے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں ہر چیز میں ایک ماحول بنا دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاچپا کے ایک نیشنل سپوکس پرسن نے ٹی وی پر ٹائم سناو پر بیٹھ کر آج سے پندرہ دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اناب شناب بکنا ان کی توہین کرنے کی کوشش کی توہین کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری آقا کی شان میں کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کوشش کی اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا وہ رفع نہ لکا ذکرات ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا علماء کے مشورے پر عمل کر رہا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَ كَئِ مِرَيْهِ حَبِیبْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا علماء اکرام نے قرآن کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل آتے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم آپ کے رفید ذکر کو ایسا بلند کیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا ذکر ہوگا جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا کلمے میں اللہ کا ذکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو اللہ اور فرشتے رسول الرحمت پر درود السلام بیج رہے اور ہم سے کہہ رہے کہ میرے حبیب پر درود السلام بیجتے نہ ہو وہ رفان علیہ کا ذکرہ کا اب کوئی کوشش بھی کر لے کوشش نہیں ہوگا انشاءاللہ مگر تم اپنی زبان سیناب شناب پک کے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرے ہو پندرہ دن ہو گئے ہم نے پولیس کمپلین بھی کی مگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے اناب شناب پک دیا اور لوگ بولتے کہ ایسی تم کو اتنا تکلیف کیوں ہوئی میرے سے پوچھتے تو میں ان دیوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پر اٹھا ہے پرے را دے را اب یہ لوگ یہ آگے ہے بولے ارے تم کیا بول سکتے تم کچھ نہیں بول سکتے تم صرف اپنی زبان سے اپنے گندی سونچ کا اظہار تم نے کیا اور کسی شاعر نے خوب کہا مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کیا کبھی چرچہ تیرا سچ ہے نہ یہ کیا کبھی رسول اللہ کا چرچہ ختم ہوگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہوگا کیا جب تک دنیا خیم رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا باقی رہے گا انشاءاللہ مگر ہم دیش کے پدان منتری سے نارے تکبیر نارے تکبیر ہم دیش کے پدان منتری سے ہاتھ جھور کر بنتی کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے کیس ریجسٹر ہے پولیس کو تحقیقات کر کے ان کو جیل کو بھی جائیے اور جو آئی پی سی اور سی آر پی سی کے قانون کے تحت کوٹ کے ذریعے سے کوٹ کا فیصلہ ہوگا تو ان کو سزا ملنی چاہیے ہم یہ دیش کے پدان منتری سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہے ہیں پندرہ دن ہو گئے پدان منتری جی مجھے افسوس اس بات کہا ہے پدان منتری جی ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایکشن لو میں نے کہا مگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی کسی فارن کنٹری کے لوگوں نے آپ سے کہا خطر نے کہا اومان مسخت نے کہا سعودی عربیہ نے عرب امارت نے مالدیز نے بارال بارہ تیرا ممالک نے کہا تو دیش کے پدان منتری حرکت میں آ گئے پدان منتری جی ہم بھارت کے ناغرک ہیں یہ دیش ہمارا بھی ہے ہم نے انگریزوں کے قلاف للائے لری پدان منتری ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے قلاف جیاد کا فتوہ دیا تھا اور جیاد کا فتوہ دے کر یا تو ملک کو چھوڑو یا ان کو فانسی پر چڑھا دو ہم نے فانسی کے پندے کو مسکرا کر خبول کیا مگر ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا دیش کی آزادی میں یہی بوجھ اور کچھ کی سرزمین سے یوسف مہر علی نے گاندھی کے ساتھ نعرہ دیا تھا کوئٹ انڈیا بھارت چھوڑو انگریزوں آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں مگر آپ نے ہماری بات کو نہیں سنا آج بھی ہم اپیل کر رہے ہیں دیش کے پدان منتری سے کہ آپ ان کو گرفتار کروائیے ان پر کرمنل کیس چلائیے اور دیش کے پدان منتری سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات کو سنیں گے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جمعہ کے دن اعتجاج ہوا اور بعض جگہ پر تشدد بھی ہو گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تشدد کے خلاف ہوں تشدد نہ جنجا کرے اور نہ پولیس کرے کوئی بھی وائلنس نہیں کر سکتا اب ایک بات آپ کو اور میڈیا کے ذریعے کہنا چاہ رہا ہوں جو بات بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن نے کہی پندرہ دن ہو گئے جیل کو نہیں گئے حریص نہیں کیا گیا اب مثالیں دے کر بتا رہا ہوں جو پدان منزلی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکوا وکاس یہ سب جھوٹ ہے کیوں ہے ستہویس جولائی ٹو تاؤزن نائنٹین پی ٹی آئی کی ریپورٹ ہے کہ ایک فہیم عظیم صدیقی ہیں میرٹ زیلے کے انہوں نے دیش کے پدان منتری کی فوٹیو کو توڑ موڑ کر پیش کیا ان کو گرفتار کیا گیا غداری کا دیش کے اوپر انزام لگا کر جیل کو بیٹھایا گیا ایک کیس یہ دوہزار چودہ میں ایک بریجیش یادف صاحب ہے بلیہ زیلے کے دوہزار چودہ میں وہاں پر یہ بریجیش یادف صاحب دوہزار سترہ میں پانچ سو کی نوٹ جب غیب ہو گئی تھی رات و رات یاد ہے نا موڑی نے کہا گئی تو بریجیش یادف نے یہ اپنے فیس بک پوست میں لکھا کیا لکھا کہ موڑی نے کہا تھا کہ پچاس دن دو بھائیو بھینو کہا تھا نا میڈیا والے ناراض نہیں ہونا اس نے کہا پچاس دن ہوگے بتاؤ کیا ہوا تو بریجیش یادف کو باویس دن جیل میں رکھا گیا تیسرا ایک کلام کنڈا تحصیل پتابگر زیلے کے اس نے فیس بک پر لکھا کہ موغل سرائے کو نام بدل کر دین دیال اپا دے کیوں بنایا جا رہا ہے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا چودہ دن جیل میں تھے پھر پورا لکھے آیا ہوں دس مئی دوہزار بابیس اس سال پی ٹی آئی کی ریپورٹ ایک عرفان حسین فتہ گل کے انہوں نے فیس بک میں پدان منتری کے بارے میں نام شناف لکھ دیا تو دس مئی دوہزار بابیس کو عرفان کو جیل کو ڈال دیا گیا سات جون دوہزار بابیس کلکتہ میں راڈر راہ ایک اجمی ہے گوہ میں گوہ میں بیٹھ کر اس نے ممتہ بنر جی کے خلاف انہاب شناف پک دیا تو کلکتہ کی پولیس گوہ جا کر اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتی ہے سترہ آگز دوہزار اکیس منموہن مشرا چننائی میں یو پی کی پولیس گئی کوتھ والی کی تم نے موڈی کے بارے میں یو ٹیوب میں انہاب شناف کا جیل میں ڈال دیا فیبروری دوہزار اٹھارہ دو لوگ بلیا کے موڈی جی یوگی اور ہندو بھگوانوں کے خلاف انہاب شناف پکا جیل میں ڈال دیا ایک ذاکر تیاغی ہے مضفر نگر کا اس نے یوگی کے بارے میں کوئی مسخرہ پن کیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا جب یوگی موڈی اور ممتعب انرجی پر کوئی بولا جاتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک کیس میں تو پانچ سال کے بعد ڈالا گیا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نپور شرمہ انہاب شناف پکتی ہے پندرہ دن ہو گئے آپ اس کو آرام سے گھر میں بیٹھا کر رکھیں اب بتاؤ مجھ پر الزام لگانے والوں میں کیا کروں میرے رسول کے بارے میں اناب شناف پکا جا رہا ہے یہ پانچ پانچ تم کو واقعات بتا رہا ہوں اور پھر تشدد وائلنس کا میں خلاف ہوں بتاؤ جھارکن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیاں نگر کا ہے یہ بچے شاید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا سر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں کو گولی مار دیئے اثر عالم ایک بچہ چھے گولیاں اس کو ماری گئیں چار نکالی گئیں دو گولیاں اس کے جسم میں اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے گا میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم ٹھالی نہیں مارو گے سوچو دھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کروگے تم کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کر دے کہ جان دے دے کیا ہماری جان کی قیمت نہیں ہے کہ اس بچے کے اس کے ماں کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے ضعیف ہی کا سہارہ بنے یہ میری رائی ہے اس کے بولتے ہیں بھرکاو باشندی آپ دو بچے مر گئے گولیاں مار دیا آپ نے یہ نہیں ہوتا تھا اگر دیش کے پدان مندری ایکشن لے لیتے میں وائلنس کا کنڈم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائی تھے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا ہوں تو پردیسٹ کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوٹ کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے نبور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے خلاف ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹین وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکلا پوسٹر پر وہ ریپورٹر دکھا رہا ہے انگریجی میں لکھا ہے وین انجسٹس بکمز لا ریبیلین بکمز ای ڈیوٹی اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائن صافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامس جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپورٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانہ نے کا سگرٹ نکلا کہ کوکاکولا کا فاربولا نکلا وہی بات وین انجسٹس بکمز لا ریبیلین بکمز ای ڈیوٹی یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس چیف منسٹر دیو اندر فتنویس کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم توڑے گھر جا کر فٹنویس کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہوتے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چلاو نا کیس سزا دلاو اس کو جیل میں دالو کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم جس چند بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے بات کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑیں گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سام میں آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رول آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتا دیش کے پدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاو نا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بلتے ان لیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پتر پھے کے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے ایک منتری ٹینی ان کا بیٹا باپ کی گاڑی سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ اجی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہے ہیں اجی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام اجی ہے تو گھر نہیں توڑے گا پانچ لوگوں کی حتیہ کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈھکوس لے وعدے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس نائن صافی کے قلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے بدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چڑھا رہے ہیں ایک سمودائے کے گھروں پر چڑھا رہے ہیں پتان منتری دیش کے سمبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سمبیدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو تعلہ لگا دو عدالت کو ججس تو قائدو کے عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منتری تائے کرے گا کون ملزم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالیس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہو اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کو شکت دے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اتر پردیش میں یہی کہہ رہا تھا میں پکار پکار کر کہ اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو مگر وہاں کے لوگ بڑے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں آج خاموش بیٹھے ہوئے وہ بول رہے تھے نہیں نہیں سرکار بدلنا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں بدلو گے گھر دور دیئے کوئی نہیں جاتا جو مجھ پر الزام لگا رہے تھے بی ٹیم بی ٹیم کا آج کہا ہے تم بتاؤ کیوں تمہارے موں میں دھائی جم گیا جو بول رہے تھے سماج وادی کو دو کانگریس کو دو مگر اویسی سے اشار رہو اگر تمہارا نمائندہ ہوتا تو کم سے کم جاتا مہاں پر پوچھتا ہوں لوگوں سے ہم نے جلی میں ہمارے کلیم رفیص صدر صاحب جلی کے پولیس ٹیشن کو رپیزنٹیشن دینے گئے تو عمید شاہ کی پولیس نے اٹھا کر ان کو تیہار جیل میں دال دیا ہمارے تیس لوگ جیل میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ متحید ہے یہ مندلس کا ساتھ دیجئے اور میں اپنی تخریر کا اختتام اس دعا سے کروں گا جو تائف کے وقت بلکہ اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے وقت یہ دعا کی تھی آج آپ اور ہم رب کائنات کے سام میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو کسی عالم دین نے مجھے بھی جایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے سفر میں تائف کے وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں اپنی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکواہ آپ سے کرتا ہوں یا اللہ ہم اپنی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکواہ آپ سے کرتے ہیں آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہیں یا اللہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں یا اللہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں اس دشمن کے سپرد جو ہم پر ہم رہوار ہوگا یا اس نزدیکی شخص کے حوالے جو میرے معاملے پر خابو رکھتا ہے اے اللہ اگر ہم سے ناراض نہیں ہیں تو میں کسی بات کو خاتر میں نہیں رکھتا ہاں آپ کی آفیت ہم سے بہت کشادہ ہے اللہ ہم آپ کے اس منور چہرے جس سے تاریخیاں روشن ہو گئی ہیں اس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں کہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں آپ کے غزب کے نازل ہونے سے اور آپ کی ناراضگی کے شکار ہونے سے تیرہی طرف لڑتے ہیں یا اللہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کے سوا کسی کی کوئی طاقت اور تدبیر نہیں ہے تو اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط رکھو جو لوگ گھروں کو توڑ رہے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں یاد رکھو باجپا والوں اختدار ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنے والا ہے دیش رہے گا انشاءاللہ ہوتا اور دیش کو مضبوط رکھنا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس کو مضبوط کریے متحد رکھئے بوجھ میں امن کو اور مضبوط کریے اور اس پاکی کو کامیاب کریے آپ کا پھر سے شکریہ کہ آپ نے اپنا خیمتے وقت نکال کر آج یہاں پر آئے میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اور سنو موڑی جی اگر آپ کی بھی سبا ہوگی تو لوگ ایسا محبت سے نہیں آتے ہوں گے لوگوں کو لایا جاتا ہے آہ گاڑی میں بیٹھ گاڑی میں بیٹھ آہ آہ یہ انلی محبت ہے اللہ اس محبت کو خائم رکھے آپ کا بہر شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گاڑی میں بیٹھ آہ گاڑی میں بھی کسی محبت ہے در مجھے گاڑی میں بیٹھ آہ گاڑی میں بیٹھ آہ